تو آپ سب کو بھئی کے پی جیسٹار کی طرف سے چینٹو اجو کی بات کرنے بڑھے لے ہاں پہ جکے پی پولیس کونسٹیبل بارتی دوہزار چوبیس کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جکے پی پولیس کونسٹیبل کی آپ کی چار ہزار دو وگنسیز یہاں پہ رہنے والی ہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کہ کتنے جو کینڈڈ ہیں وہ یہاں پہ اگزام میں پاس کیے جائیں گے اور کتنے کینڈڈ جو ہیں وہ یہاں پہ فیزیکل کے لیے بلائے جائیں گے نیکٹی مارکنگ آپ کی کیا رہنے والی ہے آف رائن آپ کا اگزام کیسے ہوگا پوری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی جائے گی جب آپ ویڈیو سٹارڈنگ سے لے کے پوری ایڈ دک یہاں پہ ضرور دیکھئے گا جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا جو اگزام ہے وہ یہاں پہ 1 دسمبر کو یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ بھی گھر بیٹھے اگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور جیکے پی پولیس کونسٹیبل کا اگزام کلیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جیکے پی پولیس کونسٹیبل کے اگزام کی تیاری کے لیے انپورٹنٹ کوشن آنسر کے پورے ساٹھ پی ڈی ایف آ چکے ہیں جن میں آپ کو آٹھ ہزار پلس کوشن بید آنسر ملیں گے پورا آل سلے بس آپ کو ہمارے ان پی ڈی ایف کے اندر ملنے والا ہے اور میں آپ کو بتا دو ساٹھ پی ڈی ایف میں سے لگ بگ یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ یعنی کی ستر پرسنٹ جو کوشن ہے آپ کو جیکے پی پولیس کونسٹیبل کے اگزام میں آئیں گے اگر آپ کو بتا دو جی ساٹھ پی ڈی ایف آپ لینا چاہتے ہیں تو ان ساٹھ پی ڈی ایف کا جو پرائز ہے ہم نے اونلی تھری تھٹی جعنی کی تین سو تیس رپے ہم نے اس کا پرائز رکھا ہے اگر آپ کو پی ڈی ایف لینے ہیں یہ نیچے ہمارا وارس ایف نمبر دیا گیا ہے دیئے گے وارس ایف نمبر پہ ابھی میسیس کریے جیسے آپ ہمیں وارس ایف پہ میسیس کروگے میں آپ کو پیمنٹ والا نمبر جو آپ کو سکینر بیجوں گا آپ نے تھری تھٹی پیمنٹ کر کے مجھے سکین شوٹ بیجنا ہے اسی ٹائم دو منٹ کے اندر جو پی ڈی ایف ہیں وہ آپ کو آپ کے وارس ایف پہ مل جائیں گے جس سے آپ گھر بیٹھے آج سے اپنی جو اقزام کی تیاری ہوئے آپ پہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دو جہ جو ساٹھ پی ڈی ایف ہیں آٹھ ہزار پلس کوشن بھی آنسر رہنے والے ہیں اور ان پی ڈی ایف کا آپ کو بیس سے پچیس دن میں آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو اور اپنا جو اقزام ہے وہ یہاں پہ کلیر کر سکتے ہو تو آگے لے کے چنو تو آپ سب کو بتا دو یہاں پہ جے کے پی پولیس کانسٹیبل کی آپ کی چار ہزار دو بگینسیز ہیں تو جے کے پی کے نوڈیفکیشن میں آپ پہ جے کے ایس اس بی نے آپ پہ کلیر لکھا ہے کہ جتنی آپ کی بگینسیز ہیں اس کے چھے گناہ جو کینڈڈ ہیں وہ یہاں پہ اقزام میں پاس کیے جائیں گے اور فیزیکل کے لیے آپ پہ بلائے جائیں گے تو چار ہزار دو بگینسیز ہیں تو اس کا چھے گناہ آپ کا لیجئے چوبیس ہزار پلس بنتا ہے چوبیس ہزار بارہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو چوبیس ہزار بارہ جو کینڈڈ ہے وہ یہاں پہ اقزام میں پاس کیے جائیں گے اور فیزیکل کے لیے آپ پہ بلائے جائیں گے تو نیکٹی مارکنگ کی بات کرو تو یہاں پہ جے کے ایس اس بی نے کلیر لکھا ہے نوڈیفکیشن کے اندر یہ زیرو پوائنٹ ٹو فائف کی جو آپ کی نیکٹی مارکنگ ہے وہ یہاں پہ رہنے والی ہے جی چیز میں آپ کو کلیر بتا دو اور جو آپ کا اقزام ہے وہ یہاں پہ آف لائن کروائے جائے گا او ایمر شیٹ کے اوپر تو اگر آپ کو نہیں پتا کی او ایمر شیٹ کیا ہوتی ہے او ایمر شیٹ پہ اقزام کیسے ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ویڈیو بناوں او ایمر شیٹ پہ اقزام کیسے ہوگا او ایمر شیٹ آپ کو کیسے فل کرنی ہے کیسے اپنا جو آنسر ہے آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے کیسے آپ نے وہاں پہ مارک کرنا ہے تو آپ کو اگر پوری جان کری چاہیے او ایم آر شیٹ کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو بناو تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے جیس کر کے کمنٹ ضرور کریے گا اگر آپ کے مجھے جیس کر کے پچیس سے تیس کمنٹ بھی آ جاتے ہیں تو میں او ایم آر شیٹ پہ ضرور بھائی آپ سب کے لئے ویڈیو بناوں گا یہ چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں باقی میں نے آپ کو بتا دیا چار ہزار توب اگینسز ہیں اور اگزام میں یہاں پہ چوبیس ہزار بارہ جو کینڈڈے اگزام میں پاس کیے جائیں گے فیزیکل کے لیے بلائے جائیں گے زیرو پوائنٹ ٹو فائب کی نیکٹی مارکنگ رہے گی آفرین آپ کا اگزام ہوگا ایم سی کے ہو جانے کی ملٹیپل چوائیس آپ کے کوشن جو ہیں وہ یہاں پہ رہنے والے ہیں اس جس کا دیان رکھیے گا میں آپ کو کلیر بتا دو اوپر کوشن ہوگا نیچے چار اپشن دیئے گے ہوں گے جس میں سے آپ کو ایک جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہاں پہ چننا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں فلال اتنا ہی ملوں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک چے ہنچے بار